ہمائیوں میں اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی میں مکہ موظمہ میں پیدا ہوا سیدھے سادھے الفاظ میں سن پیدائش تحریر کراتے وقت یوں محسوس ہوتا جیسے کہ میں بھری عدالت میں اقبال جرم کر رہا ہوں کیا مقفہ اور مسجد عبارت لکھی ہے غبار خاتر میں اپنی پیدائش کے مطالق وہ ایسے ہی کہتوں تو انگریزی میں ترجمہ نہ کر پاؤ گے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے کہ بھلا انگریزی میں ترجمہ ممکن ہے ایسا کرو کہ یوں لکھو میرے والد جناب خیر الدین صاحب ابھی بچپنے کی دہلیز کے کچھ ادھر یا کچھ ادھر ہوں گے کہ ان کے والد عالم ارواح کو کوچھ کر گئے والد صاحب کو ان کے معمو مولانا مربر الدین نے پالا پوسا حالات سے بیزار اور عزردہ مولانا مربر الدین نے اٹھارہ سو ستاون کے غدر کہ کوئی دو سال پہلے مکہ میں بس جانے کا ارادہ کیا پر گرفتار کر لیے گئے پھر غدر کہ کوئی دو سال بعد رکھتے سفر باندھا پر خدا کو منظور نہ تھا بمبئے پہنچے تھے کہ انتقال فرما گئے بہرحال والد صاحب مکہ معظم و ستھارے وہیں ان کی شادی ہوئی اٹھارہ سو نبے میں علاج کی سلسلے میں کلکتہ گئے تھے شاگردوں اور مریدوں نے انہیں واپس جانے نہ دیا غرض یہ کہ ہم یہیں کے ہو رہے غرض یہ کہ ہم یہیں کے ہو رہے اسی ملک کے باشندے ٹھیرے اسی ملک کے باشندے ٹھیرے ٹام والٹر صاحب سے میرے بڑے دہرینہ تعلقات رہے بڑے گھانش سنبن تھے خاصے عرصے تک رہے دو آزار تین سے لے کے ان کے اتفاقی آدھیان تک دو آزار سترہ تک میں تو صرف ایک ادھر پلے لے کے ان کے پاس گیا تھا ملانا عزاد جو وہ اس شرط پہ کرنے پہ تیار ہو گئے تھے کہ اگر اس کی سکرپ جو ہے وہ اردو پہ کر دی جائے میرا خیال یہ تھا کہ وہ اردو بہت اچھی بولتے ہوں گے بہت اچھی جانتے بھی تھے بڑی شائستہ زبان انہوں نے بولی تھی شکرنک کے کھلاری میں جس کی وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ ملانا عزاد کرول ان سے کروایا جائے پر مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہوں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے نو پلیز میں ایک ساتھ کام کیا اور ان کی صرف ایک شرط ہوتی تھی کہ اگر اس کرپ مجھے اردو رسم الخط میں اردو لپی میں ملے گی تو ہی میں کام کروں گا تو میرے گروپ میں میرے اور ان کے علاوہ اردو لکھنا پڑھنا اور لوگوں کو نہیں یادتا تھا یا زیادہ تر لوگوں کو نہیں یادتا تھا تو تین سکرپس تیار ہوتی تھی ایک اردو رسم الخط میں ایک رومن میں اور ایک دیوناغری میں اور وہ اردو کو رومن میں اور ہنڈی کو بھی رومن میں لکھے جانے کے پڑے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ابھی آپ لوگ اتنا پریپکو نہیں ہوئے ہیں کہ اردو کو رومن میں لکھ سکیں کہاں آکی ماترہ لگانا ہے کہاں زبر استعمال کرنا ہے وہ صرف اے لگا کے آپ لوگ کام چلا لیتے ہیں خیر بڑے بڑے خوشگوار تعلقات رہے بہت سارے پلیز میں انہوں نے کام کیا اور بہت سارے پلیز کے بہت سارے شوز میں انہوں نے کام کیا میرے خیال سے ٹام آلٹر صاحب کے ساتھ مجھے نو پلیز اور تقریباً پانچ سو شوز میں کام کرنے کا مقاملہ اور مطلب آن سٹیج بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں نے دیکھا ہے انہیں مولانا آزاد بن کر جب وہ سٹیج پہ آتے تھے تو ان میں اور مولانا آزاد میں چاہے بھاشا کے تعلق سے چاہے شکر صورت کے تعلق سے کسی بھی تعلق سے کوئی فرق نہیں رہ جاتا تھا تو اس کے بعد آجین و غریب آہ پتہ نہیں کیسے مجھے تو لگتا تھا کہ فرم والوں نے ان کا بڑا غلط استعمال کیا مولانا دینی تعلیم کے سمندر میں گردن گردن غرق عربی کے ماہر فارسی مطاق اردو پوچھی امت اور انگریزی انگریزی کے علی بیتک سے بے بہرہ اور عمر سولہ سال پھر کچھ یوں کرنا ہوا کہ انہی دنوں سرسید کے کسی اردو مضمون میں کیا میں پڑھتا ہوں کہ بغیر انگریزی تعلیم کے مسلمانوں کی ترقی ناممکن بات دل کو لگی پیارے چرن سرکار کی کتاب کی مدد سے انگریزی آلفبیٹ پہچانے اور پھر ٹھانا کہ ہم انگریزی اخبار پڑھیں گے لیکن اخبار کہاں پڑھتا ڈکشنیری زیادہ پڑھتا پھر ایک شام بائبل اٹھا لی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ مغربی فلسفہ و تاریخ تک پڑھ ڈالا دل و دماغ میں ایک انقلاب سب اپا ہو گیا آگے ذرا غور سے لکھیں یہ وہ زمانہ تھا جب میں ایک عجیب و غریب ہے زینی کشم کشت دو چار تھا گھریلو تعلیم و تربیت نے مجھے جس رنگ میں ڈھالا تھا میں اسی کا ہی منکر ہو چلا تھا باغیانہ خیالات تھے کہ ذہن میں سمائے چلے آرہے تھے تھا تو میں مولانا مگر لفظ مذہب سے ہی متنفر تھا سمجھ نہیں آتا کہ ہر مذہب کو یہ خوش فہمی کیوں کہ وہی سچا ہے اور باقی سارے مذائب جھوٹے پیغام سلق الرمن و آشتی کا دیتے پھٹتے ہیں اور اکساتے اکساتے جہاد مہا بھارت اور کرسیٹ کو لو میں پھر باتوں میں لکھیا میں کچھ دو سال تک ذہنی انتشار سے جوچتا رہا اور پھر فیصلہ کیا کہ تنہ ترہا تلاش حق میں سرگر میں ہوں گا ہمائیوں بیچ میں ٹوکا مت کرو تسلسل بگڑ جاتا ہے میں کیا بتا رہا تھا لکھو تلاش حق کو جو نکلا تو منزل سیاست ٹھیری تلاش حق کو جو نکلا تو منزل سیاست ٹھیری تمام عمر اسی منزل پر پڑھا رہا تمام عمر فرم والوں نے ان کا بڑا غلط استعمال کیا انگریز بنے رہنے دیا انہوں نے ہم نے بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی لیکن ہم جب ان کو غالب بناتے تھے تو وہ شکل صورت سے غالب لگنے لگتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے اس بات کو زیادہ شورت مت دو کسی ایک خط میں غالب نے اپنی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے اس خط میں غالب نے اپنی خوبصورتی کے بارے میں اپنے رنگ کے بارے میں اور خاص کر اپنے سرخ رنگ کے بارے میں جو نکا ہے وہ منوان غالب آتا تھا ٹوم آلٹر کی شکل صورت پہ کچھ لوگوں کو تو کہنا تھا میں نام نہیں لوں گا کہ ایک صاحب نے غلط ہی کی ان کی نظر ٹوم آلٹر پہ کیوں نہیں گئی غالب سے ملتے جنتے جتنا ٹوم آلٹر تھے شاید ہی انڈسٹری میں کوئی تھا بیرہ تو پھر ان کو کسی نے ٹیور بنایا وہ ٹیور لگنے لگے ان کے اندر یہ ایک عجیب و غریب چیز تھی جبکہ ہم یہ سمجھتے تھے بمشکل تمام وہ کسی ہندوستانی کردار میں فٹ ہوں گے ان کو جو بھی ہندوستان کا جو بھی تاریخی کردار دیا گیا خواہ وہ ٹیور ہو خواہ وہ مولانا آزاد ہو خواہ وہ بہدر شاہ زفر ہو خواہ وہ غالب ہو وہ بلکل ویسے ہی لگنے لگتے تھے بلکہ بہدر شاہ زفر کے تعلق سے تو انہیں دونوں کیا بہدر شاہ زفر بحیثیت بادشاہ اور بہدر شاہ زفر رنگون والے اور خود انہوں نے اپنا کرتا اور لنگی جو ہے وہ لے کے آئے اور وہ جب وہ پہن لیتے تھے گندہ سا کرتا اور لنگی اور بال اپنا ادھر ادھر کر لیتے تھے تو وہ جیسی لگتا تھا جیسے برسوں سے قید ہوں اور مزاقوں سے یہ کہتے تھے کہ تم مجھ کو یہ سب رول اس لئے دیتے ہو کہ تمہیں میک اپ کا خرچہ نہیں کرنا پڑتا تو میں آن سٹیج تو بہت زیادہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا سب نے دیکھا ہے بیک سٹیج وہ بڑے بڑے پرلطف آدمی تھے بڑی مزدار باتیں کرتے تھے جیسے وہ جب آڈیٹوریم میں آتے تھے تو کوئی نخرا نہیں تھا وہ کہتے تھے مجھے کوئی چاکلیٹ لا دو جوس لا دو اور وہ اسٹیج پر بیٹھے رہتے تھے اسٹیج پر بیٹھتے تھے اسٹیج پر سوتے تھے وہ کہتے تھے میں کیریکٹر کی تیاری ایسے کرتا ہوں کہ میں آڈیٹوریم کو فیل کرتا ہوں میرے پیر آڈیٹوریم کی لکڑی سے جو ہے وہ کمفرٹبل ہو جائے تو میں سوتا بھی اسٹیج پر ہوں فارمنس کے پندرہ منٹ پہلے آتے تھے وہ وہیں چادر بھی کھا کے سو جاتے تھے تو کوئی نخرا نہیں تھا وہ کہتے تھے مجھے کوئی چاکلیٹ لا دو جوس لا دو اور وہ اسٹیج پر بیٹھے رہتے تھے اسٹیج پر بیٹھتے تھے اسٹیج پر سوتے تھے وہ کہتے تھے میں کیریکٹر کی تیاری ایسے کرتا ہوں کہ میں آڈیٹوریم کو فیل کرتا ہوں میرے پیر آڈیٹوریم کی لکڑی سے جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے تو میں سوتا بھی اسٹیج پر ہوں وہ گرین ٹون میں پرفارمنس کے پندرہ منٹ پہلے آتے تھے وہ وہیں چادر بھی کھا کے سو جاتے تھے وہ وہیں اسی پہ چلتے رہتے تھے خاموش بیٹھے رہتے تھے کرکٹ کی باتیں کرتے تھے گولف کی باتیں کرتے تھے کہتے تھے اسب میرے کی تیاری ہے تو پیک سٹیج اتنا اچھا دوست اتنا اچھا نوکلس اور ایک حد تک آپ کے والد کی طرح میں ایک چیز جو مجھے نہیں کہنا چاہیے وہ میں بتاتا ہوں ان کی فیس وہ کہتے تھے میں فیس ڈیسائیڈ کروں گا ٹروپ میں کتنے لوگ ہیں اگر پندرہ لوگوں کا ٹروپ ہے تو مجھے بہت کم فیس دو اگر میں اکیلا ہوں تو کی کہ تم جتنا فیس دینا چاہتے ہو بلکہ میں نے وہاں آزاد سے پوچھا کہ بھائی آپ کتنا پیسہ لیں گے آپ صرف یہی ایک چیز لے گئی ہے آپ پیسے بہت زیادہ مانگے تو میں تو نہیں کر پاؤں گا وہاں آزاد انہوں نے کہا بھائی ایک روپے سے لے کے ایک لاکھ روپے تک آپ جب جو دینا چاہیے دیجئے ایک بار میں نے ان کو کیش روپیہ دیا دو دو ہزار کے نوٹ چلے تھے نئے نئے ان کو لگا میں نے ہمیشہ کی طرح پانچ پانچ سو کے نوٹ دیئے انہوں نے وہ اٹھا کے اور اوریٹوریوم والوں کو دے دیئے تو میں نے کہا بھائی کیا کیا بھائی جو ہمیشہ کرتا ہوں میں نے کہا آپ کی دو دو آدار کے نوٹ تھے پانچ سوالے نہیں تھے تو وہ اوریٹوریوم والوں کو جو لائٹس میں نوتے تھے جو بیچارے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے ان کو کچھ نہ کچھ ٹپ دینا میرے کان میں کہنا کہ دیکھو یاد اس لڑکے نے اچھی ایکٹنگ لے کیے بہت مہنٹ بھی کی اس کو تم زیادہ پیسے دے دو مجھے کم دے دو تو آج تک ہمڈوں میں کبھی حساب کتاب نہیں ہو جبکہ میں تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ سب چیزیں اگر ہاں ہو بھی گئی تو پیسے کا معاملہ ڈک جائے گا بھائی اکثر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں صاحب میں میں بلکھول اس شوکائی پیسہ نہیں لے سکتا کبھی کبھی لے کے آڈیٹوریوم والوں کو دے دیتے تھے کبھی کبھی فون کر دیتے تھے کہ بھائی یار میں آ رہا ہوں وہ نہ ان کے پاس ڈیبیٹ کارڈ رہتا تھا نہ ٹریڈٹ کارڈ رہتا تھا نہ آدھار کارڈ رہتا تھا وہ بھائی وہ بھائی کام کرو میں یہاں ٹھہ رہا ہوں مزارہ پندرہ آزار روپے دے دو بس وہ اس قسم سے حساب کتاب کرتے تھے کسی ایک پلے میں نہیں کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے بلکل کچھ نہیں چاہیے کچھ ہے دیکھو 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 بھری ہوئی ہے نہیں چاہیے بڑے مزدارہ بھی بڑے پللت ساتھ بھی لگتا تھا کہ آپ اپنے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو جیسے جو چاہو جیسے چاہو جس طریقے کا چاہو کام لے لو لکھنا ہو گئے ہم لوگ ٹرین سے ہم لوگ ٹرین سے لکھنا ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا میں پروپرٹی کا ایک نہ ایک سامان تو ضرور اٹھاؤں گا وہ جب بھی ہمارے ساتھ انہیں ٹراغل کیا وہ پروپرٹی کا کوئی نہ کوئی سامان آریٹوریوم میں اڈر ہونے سے پہلے یا ٹرین پہ یا پلین میں جس چیز میں ہوں وہ ایک سامان پروپرٹی کا ضرور لیتے تھے کہتے تھے نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا مجھے سپیشل ٹریٹمنٹ بلکل نہیں چاہیے یہ بہرحال اللہ میاں بنا جانے کیا منظور تھا اس کے پاس سے سلسلہ رک گیا لیکن اب کوشش ہے کہ وہ سارے پلیز کچھ تو ریوائی بھی کیے ہم نے دوبارہ کرنے لگے ہیں اور ان کی کمی بڑی محسوس ہوتی ہے مجھے تو ان کی ایکٹنگ کے بارے میں بھی اندازہ اتنا نہیں تھا کیونکہ ڈریکٹر تو بہرحال ایک دوری پہ تو ہوتے ہی ہے چاہے ریہرسل کروا رہا ہو چاہے پرفارمنس دیکھ رہا ہوں میں نے ایک پلے میں ان کے ساتھ داب دھیلوی کا رول کیا تھا اور ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ شخص تو سانس بھی کیاریکٹر کی طرح لیتا ہے ہم تو کبھی اس پسنگ کی کوئی کوچش نہیں کرتے سانس تک جب وہ غالب بنے بیٹھے تھے میں داغ بنا بیٹھا تھا اور ہم شدرنج کیلے تھے اس کے باوجود میں بہت سارے پلیسمنٹ کو ڈریکٹ کر چکا تھا تب مجھے ان کی ایکٹنگ کا اندازہ ہوا میں نے کہا اچھا ہوا بھئی اُلٹا نہیں وہ داغ اور میں غالب بنا ہو تھا میں تو میرا مو کھلا کا کھلا رہ گیا لیکن وجہ بھئی داغ ہو بچے ہو تم غالب کے تو میرے کے ایکٹنگ بھی اچھی لگی لوگوں کو بڑا ہمبل بڑا شاہستہ داغ بنا میں نے کہا میں کیا کرتا اتنی اچھی ایکٹنگ کر رہے تھے کہ میں تو مو کھول گا ان کو دیکھ رہا تھا تو یہ سب چیزیں تھی بڑے بڑے پرلکس آدمی تھے کرکٹ پر بہت بات کرتے تھے ہاکی پر بہت بات کرتے تھے ادھر ادھر بات بہت زیادہ بہت زیادہ ایکیڈیمک نہیں تھے مطلب تھی تو ضرور پڑھے لکھے تو بہت نہ پتے شیر پر جو بحث چلی ہم لوگ کی کعو کعو سخت جانی ہے کعو کعو سخت جانی ہے انہوں نے مطلب چھے مہینے بعد بھی دیکھو یار فلانے نے کعو 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 لکھا ہے اور میں کعو کعو پر بزد تھا لیکن کبھی چیزوں کو انٹلیکچولائز نہیں کرتے تھے پوچھ رہے ہیں بہدر شاہ زفر کیا ہوگا کیسا ہوگا فبل کی وہ کہتے بھی تھے ہم لوگ بڑا بھلک پوٹریل کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اکبر کو دیکھ رکھا جب ہم اکبر کا پوٹریل کرتے ہیں پتہ نہیں اکبر ذاتی زندگی میں کیسا ہوگا کیا ہوگا اپنے بچوں سے بات کر رہا ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے اب بہدر شاہ زفر رنگون میں کتنے روائل رہ گئے ہوں گے اور رنگون سے پہلے بھی وہ کتنے روائل رہے ہوں گے ہم تو بلکل بہدر شاہ زفر کو اکبر ہی بنا دیتے جب بادشاہ بنا درحال تو یہ سب چیزیں تھیں بڑی مزدار باتیں کرتے تھے بڑے اچھے کبھی سجیشن دینا ہو یا کچھ کہنا ہو تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ سینئر ایکٹر یا کوئی بہت ایکسپیرینس ایکٹر اپنی بات کہہ رہا ہے ایک بار شاید میں نے غالب کا جو کرتا سلوایا تھا میں لانا بھول گیا اس میں لکڑی کے بٹن لگوائے تھے میں نے تو میں نے کہ جو کرتا میں پہنا اس میں لکڑی کے بٹن تھے اور آڈینس میں کس کو محلوم آگ میں بہت کرتے ہیں اس طریقے کی بات یہ نہیں کرتے تھے نہیں صاحب تم غلط ہو یہ چیز غلط ہے اور یہ ایسے ہونا چاہیے اور یہ ویسے ہونا چاہیے کچھ نہیں بس حسی میں ایسی ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اپنے سجیشن دے دیتے کہ بھائی ایسا کر لو وہ بحیث چلی دست بگریبہ ہے اور مولانا ازاد میں ڈیالوگ تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جب دست گریبہ بولے گا تو میں دست گریبہ کرنے گا تو ایسے ملاک میں ڈیال دیا پودھا میں لکھ دیا تھا انہوں نے کہا نہیں بھائی مرانا ازاد تو پودھا بولیں گے پودھا نہیں بولیں تو میں پودھا کر لیجیے سا میں نے سکرپ میں لکھا تھا میری یوم پیدائش میں ہو جائے تو کیا کہنے انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں کہا اپنے سکرپ میں اس کو صرف میرے کر لیا اور میرے بولتے رہے اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا گھرے یار تم نے میری یوم پیدائش کیسے دکھ دیا اور یہ غلط ہے اور کچھ نہیں میرے کیا میرے بولتے رہے مجھے بھی احساس وہ میری لکھا تھا یہ ان کی بہت بہت اللہ نے ان کو جہاں رکھ خوش رکھ جنت میں جگہ عطا فرمائے اور ہم لوگ کو ان کی یاد میں بہت کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے شکریات میلے روستو بہت بہت شکریہ ہماری ان باتوں کو مولانا کی ان باتوں کو آپ نے اتنی صبر کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ سن لیا اب میں سٹیج پر ڈاکٹر ایم سعید عالم صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ناٹک انہی کا تصور ہے انہی کی کلپنا ہے ڈاکٹر ایم سعید عالم صاحب کہیں احمد ناٹکر جیل تو نہیں پہنچ گیا آپ میں کناسمن ڈاور کر دوں یہ اس پلے کا سعادت حاصل ہوئی ہے پلے کا پہلا شو حضر آدم میں مہانا آزاد انورسل میں ہم کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت 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 سلام اور پلیز ویلکم ٹوم حویٹر سال مہانا آزاد چھ توقی پانانے میں آپ کو مہارت حاصل ہے اور توقی پانانے میں آپ کو مہارت حاصل ہے آپ اسے اتفاق ضرور کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت اتفاق ہے لیکن سو فیصدی سچ ہے کہ مولانا آزاد اور ٹوم آلٹر کی شکلیں حیرت انگیز طور پر بلکہ میں ایک جملہ ٹوم صاحب کو آدھا رہا ہوں ٹوم صاحب اور مولانا آزاد کی شکلیں حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے بہت ملتی ہیں لیکن صرف شکلیں اقلے میں ہی صرف شکلیں